السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ جانیں گے شکرانے کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے شکر کا سجدہ کیسے کریں شکرانے کی نماز ہم کب کب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی خوشی کی بات پہنچتی تھی تو آپ علیہ السلام دو رکعات شکرانے کی پڑھا کرتے تھے شکر کی پڑھا کرتے تھے اور اگر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام شکر کا سجدہ کرتے تھے ہماری بات بالکل اُلٹی ہے ہم لوگ وہ کام جو کرنے کے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو نہیں کرنے کے ہوتے ہیں اس میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو آج میں یہی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دو رکعات نماز شکرانے کی کیسے پڑھی جاتی ہے کب پڑھی جاتی ہے اور کب نہیں پڑھ سکتے ہیں اور شکرانے کا سجدہ کیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب بھی ہمیں کوئی خوشخبری ملے یا کوئی خوشی کی بات ملے یا ہمارا کوئی کام بن جائے تو ہمیں دو رکعات نماز شکرانے کی اللہ کے لیے پڑھنا چاہئے اللہ کے شکر کے لیے پڑھنا چاہئے اسی طرح سے نماز پڑھنے کا اگر موقع نہ ہو تو شکرانے کا سجدہ تو کم از کم ہمیں کر لینا چاہئے اب یہ دو رکعات نماز شکرانے کی کیسے پڑھی جاتی ہے ہماری خواتین ہمارے مرد حضرات بہت پوچھتے ہیں کہ اس کو نماز کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں کچھ بھی جتنی بھی نمازیں ہیں کچھ بھی ان نمازوں میں الگ نہیں ہے ساری نفلی نمازیں سیم ہیں سیم پڑھنے کا طریقہ ہے سیم علمد و شریف پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد صورتیں ملائی جاتی ہیں الگ کچھ بھی نہیں ہے جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں اسی طرح سے صلات و شکر ہے شکرانے کی نماز ہے دو رکعات نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں الگ کچھ بھی نہیں ہے وہی صورة فاتحہ پھر صورة فاتحہ کے بعد صورت کوئی سی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی بار ایک صورت پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعات پوری کر لیں جیسے نارمل جیسے ساری نفلے نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں سنت اور نفلے پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ دو رکعات نماز پڑھی جائے گی فرق اتنا ہے کہ اس کو پڑھتے وقت ہماری نیت یہ رہے گی کہ اللہ ہم شکر کے طور پر تیرا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعات نماز پڑھ رہے ہیں زبان سے آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کر لیں اب ہمارے پیارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ نیت میں نفل کہنا ہے یا سنت کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ اتنا کہہ لیں کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز شکرانے کی بس ہو گئی نیت پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور نفل اور سنت آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سے شکرانے کی نماز بھی پڑھی جائے گی علمد و شریف پڑھی جائے گی کوئی بھی صورت آپ میں لائیں اور دو رکعات نماز کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تُو نے خوشخبری سنائی یہ کام بنا دیا تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے بس دعا پوری کر لیں یہ طریقہ ہے دو رکعات نماز شکرانے کا اچھا اب نماز پڑھنے کا اگر موقع نہ ہو تو آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع نہیں ہوتا تھا نماز پڑھنے کا تو شکرانے کا سجدہ کیا کرتے تھے جیسے آپ نے کرکیٹرز کو دیکھا ہوگا وہ پیچ پر سجدہ کرتے ہیں تو شکرانے کا سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے شکرانے کا سجدہ کرنے میں نہ وضو کی ضرورت ہے نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے بس آپ جہاں ہیں وہیں سجدے میں چلے جائیں نماز کے اندر سجدہ صحیح ہونے کے لئے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے شکرانے کے سجدے میں وضو نہیں ہے تب بھی آپ شکرانے کا سجدہ کر سکتے ہیں اور قبلہ رخ نہیں بھی پتا تب بھی آپ شکرانے کا سجدہ کر سکتے ہیں تو شکرانے کا سجدے میں کوئی بس آپ شکرانے کا سجدہ کر لیں تو آپ علیہ السلام اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو شکرانے کا سجدہ کیا کرتے تھے شکرانے کی نماز ہم کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شکرانے کی نماز اور جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں وہ ہم کب نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ وقت جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس کے علاوہ جتنے بھی وقت ہے اس میں آپ ساری نفلی نماز ہیں اور شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں پانچ وقت ایسے ہیں جس میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے وہ پانچ وقت کونز کون سے ہیں نمبر ایک فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک اس بیچ میں ہم کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ شکرانے کی ہو یا کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی نفل نماز نفل نماز کی بات کر رہا ہوں میں اور اسی طرح سے نمبر دو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے جو بیس منٹ ہوتے ہیں پندرہ بیس منٹ اس بیچ میں بھی ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نمبر دو نمبر تین زوال کے وقت زوال جب بالکل سورج بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ وقت زوال کا کہلاتا ہے اور وہ تقریباً بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس وقت میں بھی ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نمبر چار عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک ہم کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز جہاں آپ نے پڑھ لی پھر اس کے بعد کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں نمبر پانچ غروبِ آفتاب کے وقت جب سورج دوب رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ پانچ وقت ہیں جس میں ہم شکرانے کی نماز اور کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی وقت ہیں اس میں ہم شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں شکرانے کی نماز ہمیں پڑھنا چاہیے کوئی بھی خوشخبری ہماری جوب لگ جائے ہمارا رشتہ لگ جائے ہماری شادی کا وقت قریب آ جائے اللہ تعالیٰ اچھے سے کسی کام کا انتظام فرما دے تو ہمیں دو رکعات نماز فوراں شکر کی پڑھنا چاہیے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو سجدہ کر لیں سجدہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں بتا دوں بس ڈاریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈاریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ نیت کرنی ہے بس ڈاریکٹ آپ اللہ اوپر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا جتنا آپ کی مرضی ہو گیارہ پندرہ بیس جتنے بار آپ کی مرضی ہو اتنی بار یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ڈاریکٹ اللہ اوپر کہہ کر اٹھ جانا ہے کوئی اتیاد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام ہے سنت کے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں اور دنیا بر کے کام کرتے فرتے ہیں کہ جیسے صاحب صاحب فلا پیر صاحب کی فاتحہ دل باؤں گی مزار پہ جا کر چادر چڑاؤں گی تواف کروں گی اور مزار کو چوموں گی چراغ جلاؤں گی تو جو کام سنت نہیں ہے اس کو ہم لوگ کرتے ہیں اور جو کام سنت والے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں تو آج ہی سے عادت ڈالنے کہ جب بھی کوئی خوشی کی خوشی کا خبر ہم سنیں گے یا کوئی ہمارا کام ہو جائے گا یا کوئی ہمارے لیے اچھے فیصلے ہو جائیں گے تو ہم شکر اللہ کا شکر ادا کریں گے دو رکعت نماز پڑھ کر اور اگر موقع نہیں ہوگا سو سجدہ شکر تو ضرور کریں گے اچھا اگزام ہو گیا آپ سجدہ شکر کر لیں اگر نماز نہیں پڑھ سکتے نماز پڑھنے کا موقع ہو تو آپ نماز پڑھ لیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے سے بتایا شکرانے کی نماز پڑھ لے کا طریقہ شکرانے کی نماز کب کب نہیں پڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں جب بھی کوئی خوشی کی بات ہو کوئی خوش خبری ملے تو ہمیں شکرانے کی نماز ضرور ادا کرنا چاہئے اگر شکرانے کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو شکر کا سجدہ تو ضرور کرنا چاہئے اس کلپ کو شیئر کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ